بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات اللہ علیہ وسلم وعلیٰ رسول کریم و آلہ و اصحابہ اجمعین آج ہم مصد پڑھیں گے مصد یا قسم یعنی کہ قسم کی حالتِ معرفہ یا نقرا اچھا جی عربی زبان میں ہر اسم جو ہوگا وہ نقرا ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے اسم معرفہ جو ہوتا ہے اس کی سات اقسام ہوتی ہیں اگر ان سات کٹیگریز میں وہ فال کر گیا تو وہ معرفہ ہے پہلی قسم پروپر ناؤنز جیسے ہوتے ہیں اسم علم علم نام کو کہتے ہیں اسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام خاص شخص جگہ یا چیز کا نام زیدن فاتمہ تو مکہ تو جہنم جہنم ٹھیک ہو گیا تو یہ اس میں علم ہوتا ہے اس کے بعد نمبر ٹو اسمائر زمائر زمائر ہم پڑ چکے ہیں کافی ڈیٹیل میں زمائر کون سے ہوتے ہیں ہوا ہیا ہما ہن ہنا انت انتی تو یہ سب ہمارے زمائر تھے یعنی اسمائر زمائر جہاں پہ بھی آئیں گے وہ ہمیشہ معرفہ ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نمبر ٹھری اسمائر اشارہ اسمائر اشارہ بھی جہاں پر بھی آئیں گے وہ معرفہ ہوں گے اسمائر اشارہ کوتھ ستے ہیں ہازہ ہازہ ہی ذالکہ تلکہ اسمائر اشارہ اسمائر اشارہ جہاں پہ بھی آئیں گے وہ معرفہ ہوں گے ہمیشہ اس کے بعد اسمائر موسولہ موسولہ اسمائر موسولہ کیا ہوتے ہیں اللہ دی اللہ دی اللہ دی اللہ دینہ اللہ دی ٹھیک ہے اسمائر موسولہ جو ہوتے ہیں جہاں پر بھی آئیں گے ہم کہیں گے بھی یہ معرفہ ہیں اس کے بعد منادہ 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 کون ہوتا ہے ندہ کا مطلب ہوتا ہے نا آواز تو جس کو بلائے جاتا ہے جس کو آواز دی جاتی ہیں وہ منادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی نکرہ اسم کو جب بلائے جاتا ہے نا ٹھیک ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے جیسے میں نے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اے لڑ کے بھائی ہم بلانے کیلئے کوئی آواز دیتے ہیں ابھی زبان میں بلانے کیلئے ہم طور پر یا کہتے ہیں ٹھیک ہے یا تو جس جیسے میں کہتے ہوں یا غلام یا ولد یا ولد یا ولد ٹھیک ہے تو اب یہ جو ولد ہے اس کے ذاتھ علیہ خلام نہیں تھا نہ یہ کسی کا علم تھا نہ نام تھا نہ کچھ عام سے ایک اسم تھا والا دن تو اس کو جب میں نے بلایا تو وہ معرفہ ہو گیا ٹھیک ہے جب کسی کو بلایا جائے تو نکرہ اسم کو آواز دینے پر وہ معرفہ ہو جاتا ہے اس کے بعد مضاف علل معرفہ مضاف علل معرفہ مضاف علل معرفہ کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے ہم نے مضاف مضاف علیہ کے ایکسامپلز پڑھی تھیں جیسے اللہ کی اللہ کی کتاب اس میں اس میں جلالہ جو ہے وہ مضاف علیہ ہے اور کتاب اونڈ ہے اون کی ہے تو یہ جو ہے یہ مضاف ہے اب یہ جو کتاب ہے کوئی عام کتاب ہے کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی لیکن یہ اس میں جلالہ جو ہے وہ معرفہ اسم ہے اس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے اس لیے یہ معرفہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جیسے کتاب اللہ ہی اس کی اس کی مضاف اللہ ہی تو اب یہ عام کتاب ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے لیکن یہ معرفہ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مارفہ اسم کی کتاب ہے یہ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ مارفہ ہے اسے کہتے ہیں مضاف مضاف علی مارفہ جو مارفہ کا مضاف ہوتا ہے اس کے بعد آخری ساتھویں ٹائپ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے لام تعریف لام تعریف کس کو کہتے ہیں ہمارا جو ابھی تک ہم ہم ہمیشہ سے مارفہ نقرا کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے سارے پویسشنز میں یوز کرتے ہیں الیف لام اس کو لام تعریف کہتے ہیں ٹھیک ہے لام تعریف جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں ابھی پڑھ چکے ہیں جن کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے الیف لام کے ساتھ تنمین نہیں آ سکتی اس کے بعد جو غیر منصرف اسم تھے جو غیر منصرف اسم ہوتے ہیں ان کی حالت نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے حالت جر میں زیر نہیں آتی جیسے یوسف یوسفہ یوسفہ دونوں نصب اور جر ایک جیسی تھیں اسی طرح سے مساجد مساجد مساکین مساکین تو غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے تھے لیکن جب الیف لام اس کے ساتھ آ جائے گا غیر منصرف اسم کے ساتھ تو حالت جر میں زیر قبول کر لے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کی ایکزامپلز دیکھتے ہیں الیف لام کے ساتھ ہم لکھیں گے اس کی حالت رفا لکھیں گے نصب اور یہ جر کیسے الیف لام کے ساتھ جو ہوگی وہ ہوگی ال اکبر اکبرا اکبرا ہوتی ہے نورمل ٹھیک ہے الیف لام کے ساتھ کیا ہوگی ال اکبر ال ال اکبرا اور ال اکبرا ٹھیک ہے غیر منصرف اسم تھا اکبر اور اس کی نصب اور جر اکبرا اکبرا ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے حالت جر میں زیر قبول کر لیا کیوں الیف لام کی وجہ سے اسی طرح سے مساجد 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 دی اس نے حالت جر میں زیر قبول کی اس کے ساتھ الیف لام آگیا تھا اگر مصرف اسم تھا اور اس کی حالت جر میں بھی مساجد آئی آنا چاہیے تھا فقراؤں ٹھیک ہے تو یہ الفقراؤں اگر ہو تو الفقرائی اور الفقراؤں 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 تو یہ ہر مصرف اسم تھا فقراؤں 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 لیکن الیف لام کی وجہ سے اس نے حالت جر میں زیر قبول کر لیا ہے اور اسی طرح سے مساکینوں مساکینوں مساکینہ لیکن الیف لام آ جائے گا المساکینوں المساکینہ المساکینہ تو یہ اچھا جی اس کے بعد ہم نے صرف ایک چیز علی فقراؤں کے بارے میں پڑھنی ہے جب ہم پڑھتے ہیں جیسے اگر ہمیں اگر آپ کو یاد ہو ذالکل کتاب ہو جیسے قراؤں پاک میں آتا ہے ذالکل کتاب اب ذالکل یہ الکتاب ہو تھا الکتاب ہو الکتاب ہو جب درمیان میں آیا مل گیا جانی پچھلے اس کے ساتھ کوئی اور پہلے اس میں مل گیا کہ کوئی اور لفز اس کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ جو الیف ہے اس کی یہ والی الیف اب اس الیف کو ہم نے الکتاب ہو زبر کے ساتھ نہیں پڑھنا اس الیف کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے اس الیف کو حمزت الوصل کہتے ہیں حمزت الوصل حمزت الوصل حمزت الوصل حمزت الوصل اگر ہمیں اس طرح سے رٹا لگا لیں تو ہمارے لئے وصلت کو یا معرفہ نقرہ کو یاد رکھنا بہت آسان ہوگا ٹھیک ہے ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا سبحانک اللہمہم بھی حمدکہ نشہد واللہ الالہ انتہ نستغفر کا بنا تو بہلے گا ہماری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں اور محنت کریں اور اپنی محنت میں اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں جزاک اللہ خیر نافذ